موسیقی آج کی جو کفتبو ہے وہ تسکیہ نفس کے حوالے سے ہے تسفیہ، تربیت، تسکیہ نفس یہ ساری ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں میرے کان میری زبان سے زیادہ قریب ہیں اللہ کہرے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں پہلے تو میرے کانوں کا حق ہے یہ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے یہ کوئی بات برائے بات نہیں ہے یہ ایک فیغان ہے اللہ کہرے جو ہمارے دلوں میں اترے اور ہم اس کو لے کے اپنی زندگیوں پر آگے اپنی راہوں کو استیوار کریں تو اس عمل کے نیت سے سنیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق ضرور آتا فرمائیں انشاءاللہ الحمد للہ نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکن عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سلئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلله فلا هاديل ونشهد 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 ان لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد ورسوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلا وقال تعالا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا يجذو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم بالكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اِنَّ اَعْدَابُكَ الَّتِي نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَئِكَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دو دشمن بھی بنا رہے جب حضرت انسان آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو اس کے دو دشمن بھی ان کے ساتھ زمین پہ اتارے گئے ایک دشمن کا نام شیطان ہے اور دوسرے کا نام نفس انسان ہے یہ دو دشمن اللہ تعالی نے انسان کے بنائے ہیں اور جب شیطان مردود کو زمین پہ اتارا تو وہ کہنے لگا قسم کھا کے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرْهُمْ شَاکِرِينَ یا اللہ تمہیں مجھے انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے تو پھر میں قسم کھا کے اعلان کرتا ہوں میں انسان کو ایسا ورغلاؤں گا داین سے بھی حملے کروں گا دائیں سے بھی حملے کروں گا آدھے سے بھی حملے کروں گا ٹیچھے سے بھی حملے کروں گا اوپر سے بھی کروں گا نیچے سے بھی کروں گا کوئی راہ نہیں دوں گا کہ جہاں سے انسان مجھ سے بچ سکے کوئی راہ نہیں دوں گا اس لئے آپ علیہ صل competing السلام نے فرمایا ان شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسا اس کی ربوں میں خون دوڑتا اللہ نے اس کو اتنی طاقت قوت اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالی نے جب شیطان کو اتنی طاقت دی تو شیطان سے بھی کہا اگر تو نے یہ اعلان کیا پھر میرا بھی اعلان ہے جو تیرے نقشے قدم پہ جلیں گے جو لوگ تیری اتیوان کریں گے میں تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا اب ایک دشمن انسان کا شیطان ہے ایک دشمن نفس ہے شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمن کا کھلن کھلہ اعلان کیا ہے ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو گھاد لگا کے بیٹھے جس کے بارے میں پتہ نہ چلے اللہ معاف فرمائے ہم یہاں سے نکلیں اچانک کوئی دشمن کسی گھر میں کہیں درد کے بیچے چھوٹ کے بیٹھا ہو اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے وہ چھوٹ کے وار کرتا ہے اس کے وار سے بچ کے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایک دشمن اللہ العیلان کہہ دے گھر سے باہر نہ نکلنا اگر گھر سے باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے میں تمہیں چھوٹوں گا نہیں تو بے وہ خوف احمد نادان ہوگا وہ آدمی جو طاقتور دشمن کے تنبیح کرنے کے بعد بھی گھر سے باہر نکلے اور اس کے سامنے جا کے اپنی آپ کو اس کے سطرد کر بے وہ خوف ہوگئی آدمی تو اللہ تعالی شیطان کے بارے ہمیں کہہ رہے ہیں اِنَّ الشَّيطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوبُ مُبِينَ فَتْتَخِذُهُ عَدُوبَ لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس نے تمہارے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا ہے فَتْتَخِذُهُ عَدُوبَ تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کا حق ادا کرو اللہ تعالیٰ ہر انسان میں نیگیٹیوی پوزیٹیوی رکھی ہے مصبت چیزیں بھی رکھی ہیں منفی چیزیں بھی رکھی ہیں انسان میں جرت رکھی بہادری رکھی غصہ رکھا اور جذبات رکھے ہیں اللہ کہہ اگر تم نے یہ شجاعت دکھانی ہے تو شیطان کے مقابلے میں دکھاؤ اگر تم نے غصہ دکھانا ہے تو اس کو سمحال کے رکھو شیطان کے مقابلے میں دکھاؤ اپنی دلیری بہادری دکھانی ہے تو شیطان کے مقابلے میں دکھاؤ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے لئے چیزیں نہ دکھاؤ شیطان کے بارے میں دکھاؤ تو شیطان کے بارے میں اس نے بھی کھول کے اعلان کر دیا میں تمہارا کھلا کھلا دشمن ہوں اللہ نے بھی بتا دیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے بچ کے دینا اب شیطان کیا کرتا ہے شیطان دو راستوں سے انسان کو ورغلاتا ہے دو راستوں سے دو طریقے دو ہتھیار اس کے پاس ہیں جن سے وہ انسان کو بھہکاتا ہے ورغلاتا ہے ایک شیطان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں انسان کو نقصان دکھاتا ہے وہ یہ ذہن میں بات اڈالتا ہے اگر تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو تمہیں نقصان برداشت کرنے پڑے گا تمہیں خسارہ برداشت کرنے کا سابسو کو پتا ہے رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا لیکن شیطان جب رشوت لین دین کا وقت آتا ہے تو ذہن میں یہ بات اڈالتا ہے کہ لیلو ایک لاکھ روپے مر رہے ہیں دس لاکھ روپے مل رہے ہیں رشوت لیلو تمہارے کام بنیں گے بچوں کو مستقبل بنے گا سوسائٹی میں موہ کر سکو گے بچوں کو اچھی جگہ پہ پڑھا سکو گے اگر تم نے یہ رشوت نہیں لی تمہارے کئی کاموں رک جائیں گے لیلو لیلو خیر ہے اللہ معاف کرنے والے ہیں یہ دھوکہ ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجاہ لانے میں نقصان دکھاتا یہ نقصان دکھا رہا ہے اگر تم نے رشوت نہیں لی اپنے کزنوں سے پیچھے رہ جاؤ گے رشوت نہیں لی اپنے خاندان کے لوگوں سے پیچھے رہ جاؤ گے رشوت نہیں لی تمہارے پڑوس پڑوس میں تو کہاں تک چلے گئے ہیں تمہارے پاس ان جیسا سازو سمان نہیں ہوگا لہٰذا رشوت لو یہ سوچ کے بندہ رشوت لیتا ہے بہکانے والا کھون ہے کہ شیطان نے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ اللہ کا حکم ماننے میں نقصان ہے اچھا رشوت یہ بات آئی میں ایک چیز اور ذکر کر دوں رشوت کے بارے میں تقریباً ہمارے ہاں ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں کے ایک مبالتہ ہے رشوت کہتے ہیں یہ سوڑ یہ چیز بھی سمجھ لیں دیکھیں رشوت کہتے ہیں کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے کرنا کسی کا حق طرف کر کے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے آنا اسے رشوت کہا جاتا ہے مثلاً ویکنسی آئی ہے ماسٹر والوں کے لیے میں نے کیا ہوا میٹرک میں نے پانچ لاکھ روپے دے کے وہ ویکنسی لے لی پانچ لاکھ روپے دے کے لے لی میں اس کا حق دار نہیں تھا میں نے کیا کیا ماسٹر والوں کا حق مارا گورمیٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ ماسٹر والوں کے لیے ہے میں میٹرک والے نے پانچ لاکھ روپے دے کے وہ سیٹ ریزرگ کروالی وہ سیٹ لے لی کیوں ہم میرے لیے یہ حرام یہ جوہ حرام ہے کہ میں نے کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے دیا ساری مثالیں اسی طرح کی بینک میں لائنے لگی ہوئی ہیں میرا حق میں انتظار کروں لیکن میں بینک والے کو دو سو روپے دے کے ساری لائن تھوڑ کے پیسے جمع کروا کے بل جمع کروا کے آ جاتا ہوں میں نے سب لائن میں کھڑے لوگوں کا حق مارا اس کو پیسے دیئے میں نے بھی ناجائز کام کیا اس نے لے کی بھی ناجائز کام کیا یہ رشوت یہ حرام ہوتی ہے اور ایک رشوت ہوتی ہے جائز 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 رشوت کیا ہوتی ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کو پیسوں کا دے دینا اپنا حق وصول کرنے کے لیے پیسوں کو دینا یہ جائز ہے مثلا میں نے بیجلی گیس کا میٹر لگوانے کے لیے نوٹس بھی دے دیا میرے پاس اپروول بھی آگئی لیکن وہ اوپر بیٹھے لوگ جب تک ان کو نہ کھلائیں وہ میٹر آکے نہیں لگا کر کھیلانا پڑتا اب فارمیلٹی میں نے ساری پوری کر دی ہے نوٹس بھی آگیا ہے لیکن وہ کہتا کہ نہیں آپ پہلے کچھ دیں پہلے کچھ کھیلائیں اب چونکہ مجھے اپنا حق وصول کرنا ہے میرے لیے پیسے دینا جائز ہے اس کے لیے پیسے لینا حرام اس کے لیے پیسے لینا حرام بہت سارے جوز میں سو تو مجھے اپسر لوگ پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ گورنمنٹس کی جوگ ہوتی ہیں تین لوگ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں انٹرویو ہو جاتا ہے اب اپسر یہ کہتا ہے بھئی کون پانچ لاکھ روپے دے گا جو پیسے دے گا سیٹ اس کی ہے اب سارے میرٹ پہ ہیں سارے برابر ہیں سب کے انٹرویو کلیر ہیں اب یہ پانچ لاکھ روپے دے کہ سیٹ کا لے لینا یہ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ دینے والا اپنا حق لے رہا ہے لیکن لینے والے کے لیے پیسوں کا لینا حرام ہو رشوت آپ کو بات سمجھ آرہی ہے رشوت ناجائز اور جائز سمجھ میں آرہی تو اس بات کا خلاص ہے یہ ہوا کہ کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے کرنا یہ تو ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمترشی کی الہم فی النار لینے والا بھی جہنمیں دینے والا بھی جہنمیں اور جائز رشوت کیا ہوئی کہ اپنا حق ورسول کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے دینا اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے کسی کو پیسوں کا دے دینا دینے والے کے لیے جائز ہے لینے والے کے لیے پھر بھی حرام ہے اس کے لیے بہر صورت حرام ہے تو شیطان اللہ کا حکم مانے میں نقصان بتاتا ہے کس کو نہیں بتا کہ سود حرام ہے آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا اور اللہ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَأْذَنُوا فَإِلَّمْ تَأْذَنُوا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا اگر تم سود کے لین بین سے باز نہیں آوگے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے شعاط الحق محدث دلگر احمد اللہ نے لکھا ہے اللہ کے اعلان جنگ کا کیا مطلب ہے اللہ کے اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان انسانوں سے لڑتے ہیں اور انسان انسانوں سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو قیمتی کی اس پر حملہ کرتا ہے انسان لڑائی میں کسی کی جان لے لیتا ہے انسان لڑتا ہے تو کسی کا امان لے لیتا ہے اللہ کیا انسان کی نا جان قیمتی ہے نا مال اللہ جب سود خور کے ساتھ لڑتا ہے تو اللہ اس کا ایمان لے لیتا ہے ایمان یہی وجہ ہے کہ جو سود خور ہوتے ہیں اللہ معاف فرمو علامہ نے لکھا ہے لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کو نہلا رہے ہیں ان کو کفنا رہے ہیں ان کو دفنا رہے ہیں حالانکہ پتہ ہی شخص کا ایمان ہے بھی کی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کر کے دنیا سے جا رہا ہے اب شیطان کیا کرتا ہے شیطان کے تبریخ ریٹائیمنٹ کے بعد پچاس لاکھ آئے ہیں ایک کروڑ روپیہ ملا ہے ان پیسوں سے کاروبار کرے گے تو حالات اچھے نہیں ہیں پتہ نہیں اصل سرمایہ بھی ملا نہ ملے کسی کو دیئے تو لوگوں پہ اعتماد کوئی نہیں کیا جا سکتا کہیں لے کے نہ بھاگ جائے یہ پیسے بینک میں رکھوا دو آرام کے ساتھ کھاتے رہنا اگر تم نے کسی کو دے دیئے تو پیسوں کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے بینک میں جمع کروا دو سودی کاروبار میں لگا دو اصل رقم بھی واپس ملے گی سود کا پیسہ بھی آئے گا تو شیطان نے اللہ کا حکم ماننے میں نقصان دکھایا کہ تمہارا پیسہ کاروبار میں لگانے سے ڈوب سکتا ہے حلال پارٹنرشپ پہ ڈوب سکتا ہے سود پہ لگانے پہ بینک میں جمع کروانے سے محفوظ رہے گا تو یوں شیطان نے اللہ کا حکم ماننے میں نقصان دکھایا اور وہ اللہ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نظروں سے اوجل کر دیں کہ سود کے کتنے نقصانات اور غبال اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں تو شیطان کے ایک حربہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں نقصان بتاتا ہے اور سکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے میں زلت و رسوائی دکھاتا ہے شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے اگر تم نے سنتوں کو اپنایا تو تم نے زلت و رسوائی برداشت کرنا پڑے گی لڑکوں سے کہتا اگر تم نے داڑی رکھ لی شلوار کو ٹکنوں سے اونچا رکھا اور سنت کے لبادے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو کیا کنزرویٹیو انسان ہیں کیا پتھر کے زمانے کا بندہ ہے بات بات پر تانے سننے پڑیں گے سوسائیٹی میں موہ نہیں کر سکو گے اور کوئی سے کہتا دیکھو پردے میں ہیں کیا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور جناب جدید زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہیں یہ باتیں آپ علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں زلت اور رسوائی دکھاتا ہے جہاں سارے کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح تقریبات میں کھانا کھاتے ہیں ایک شریف سا آدمی اگر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرے شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے تمہارے آفیسرز کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تم بیٹھ کے کھاؤ گے تو کیا کہیں گے اس کو بڑوں کے ساتھ کھڑے بیٹھنے کے آداب کا نہیں پتا اس کو لوگوں کے ساتھ میل جول کے آداب کا نہیں پتا تو آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے میں زلت اور رسوائی دکھا یہ بس بس ذہن میں ڈالکا ہے یہ بس بس شادی بیہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا عَظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُ مَعُونَةً اللہ تعالیٰ کیاں سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو سب سے کم خرچہ ہو لیکن شیطان کیا کہتا ہے اکلوتی بیٹی ہے اکلوتا بیٹا ہے اگر تم نے ہندو کے رسم و رواج کو پورا نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے شادی پہ آئیں اور مرگ پہ آئیں ہیں یہ تو مرگ لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے پیسے کوئی نہیں تھے سادگی کی طرف وہ انسان آتا ہی نہیں ہے کیا سوچ کے میری برادری کیا کہیں گی میرے گاؤں شہر کے لوگ کیا کہیں گے میرے خاندان قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ جناب انہوں نے دھر میں ایک ہی بیٹھی تھی ایک ہی بیٹا تھا اس کی شادی نہیں مرگ کیا ہے انہوں نے تو دھون دھاؤں سے کوئی نہیں کی ہے تو آپ علیہ السلام تو وہ سلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں زلط اور رسوائی ذہن میں ڈاؤں گا زلط اور رسوائی ذہن میں ڈاؤں گا اور کیا اور آپ کو بتاؤں ایک ہمارے معاشرے کی جو بہت بڑی لانت ہے شیطان کہتا ہے کہ اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی نہ کرو ذات اور برادری میں کرنا بچے بڑے ہوگے بچیاں بڑی ہوگیاں رشتے ہاتھوں سے نکل گے عمر خزم ہوگیں لیکن ماں باپ برادری کے لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر ذات برادری سے باہر کی تو لوگ کیا کہیں گے خاندان کے لوگ کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ تو شیطان کیا کرتا ہے آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ چلنے میں زلط اور رسوائی دکھاتا حالانکہ خود آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے خاندان میں کی اپنی باقی بیٹیاں دشمن کے خاندان میں دی بن امیہ اور بن حاشم میں ہمیشہ سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور دشمنوں کے خاندان سے دلہنے لیوی ہمیں یہ پیغام دیا کہ اچھا جور ہونا چاہیے برادریاں ذات فات ان کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اب مجھے بتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے سڑ دادا کا نام پتا ہے کوئی ہاتھ کھڑا کرے سڑ دادا دادا پڑ دادا سڑ دادا لکڑ دادا کا کس کو پتا ہے اور جکڑ دادا چھا ماشا دو لوگ ہیں جن کو اپنے نصب حسب یاد ہیں باقی وجہ کیا ہے اللہ معاف فرمائے ہم اصل میں کیا ہندووں کی اولاد ہیں سکھوں کی اولاد ہیں مرہدوں کی اولاد ہیں یہاں برے صغیر کے سارے لوگ وہی ہیں چند لوگ ہیں جو خاندانی ہیں سادات ہیں حاشمی ہیں باقی تو ریڈی میٹ آپ نے بھی کئی لوگ حاشمی سید بنتے دیکھے ہوں گے تو باقی تو ریڈی میٹ ہوتے ہیں تو کیا انکہ کو یہ دکھائیں گے اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی کس حسب نصب پر فخر کرتے تو آپ کہیں گے یا اللہ میں تو رنجیت سنگھ کی اولاد میں سے ہوں اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی برادری سے باہر کیوں نگاہ نہیں کیا یا اللہ میں تو گروہ نانک کی اولاد میں سے ہوں یہ فخر کی بات ہے تو شرم کی بات ہے تو کس حسب نصب پر ادھر آتے ہیں کس حسب نصب پر فخر کرتے ہیں اگر نصب حسب پر فخر کرنا ایک اللہ کیا حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عزت والے تقوی والے ہیں پرحیزگار لوگ ہیں اور آپ علیہ السلام تو حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں میری بیٹی مجھ پہ نہ رہنا اپنے آمال خود کرنا اپنا قبر کا صندوق تو انہیں خود تیار کرنا ہے جب حضرت فاطمہ کی میت کو اٹھایا گیا تو صحابہ فرط جذبات میں قبر کو مخاضب کر کے کہہ رہے ہیں ادھاری کی من جئنابی کی علیہ کی اے قبر جانتی ہے آج ہم تیرے پاس کسی لے کے آ رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو حضرت علی کی بیوی کو حسنان کریمین کی ماں کو اور خاتون جنت کو جنت کی عورتوں کی سرداد کو تیرے پاس لے کے آ رہے ہیں فخر سے کہہ رہے ہیں آج ہم تیرے سکر ایک بہت بڑی ہستی کو کرنے آ رہے ہیں تو قبر کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے روایہ آدمیہ کا قبر سے آواز آئی مَا أَنَا بَئِتُ حَسَبٍ وَلَا نَسَبٍ أَنَا بَئِتُ الْعَمَالِ مجھے نہ بتاؤ کہ میرے پاس کس کو لے کے آ رہے ہو میں کوئی حسب نصب کا گھر نہیں ہوں میں تو آمال کا گھر ہوں جو اچھے آمال لے کے آئے گا اس کیلئے جنت کا واق ہوں جو بوری آمال لے کے آئے گا اس کیلئے جہنم کا گھر ہوں تو حسب نصب تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرمائے تو ہم حسب نصب کی وجہ سے یہ حسب نصب کا چکر کس نے ڈالا شیطان نے اس نے آمالیہ صلی اللہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے میں رسوائی دکھا دی اس نے زندگی دکھوا دی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہنے کے چکر میں ہم نے پتہ نہیں کتنے بیڑا غرق کیا ہے کتنے نقصانات اپنے خاندان کے بیئے ہیں تو کس کے چکر میں شیطان کے بہکابے اور غلابے کے چکر جبکہ صحابہ اکرام کیا تھے ان کے ہاں تو آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر ایک ایک سونت اور اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے رستم کا دروار لگا ہوا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سفیر بن کے گئے ہیں رستم کے دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو ہاتھ سے نیوالہ گر گیا ہاتھ سے جو نیوالہ گرہ اٹھا کے ساف کر کے کھانے لگے ہیں تو ساتھ والے نے کونی ماری اور کہا کیا کر رہے ہو بادشاہ کا دربار ہے اگر بادشاہ نے دیکھا تو کہے گا یہ عرب لوگ تو بھوکے گھٹے رہے ہیں یہ ہمارے پاس بھوک کی وجہ سے آگئے ہیں انہیں کھانے گوئے گئے ہیں تو نیوالے کو نیچے چھوڑ دو نیا نیوالہ لے لو تو آپ نے کیا فرمایا ہم ہوتے تو شرم کے مارے وہی کرتے جو اس نے کہا ہے کہتے یار صاحب جی دیکھ رہے ہیں افیسرز دیکھ رہے ہیں بڑے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے کہ جناب اس کو آدھا ہونی ہے کھانے پینے کے لیکن انہیں نے کیا فرمایا کہیں لگے میں ان احمقوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی سنت کو چھوڑوں ان کے ہاں تو اللہ نبی سب سے اہم تھے اللہ نبی سب سے اہم تھے ہمارے ہاں دنیا دنیا کے چیزیں سب سے اہم ہیں یہ مسئلہ ہمارے ہاں اللہ کے لئے کیا کریں اللہ کے لئے جیا کریں اللہ کے لئے کرنا اللہ کے لئے جینا یہ زندگی کا مقصد ہے لوگوں کو لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے لوگ خوش ہوئی نہیں سکتے ہیں پس ممکن نہیں ہے تو جو خوش ہو سکتا ہے تھوڑے سی بات پہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے کام کرنے چاہئے ایک مثال ذہن میں آگے کہا کرتے ہیں میرے استاد جی کہا کرتے ہیں جو بات دل میں آئے سنا دینی چاہئے اس کو روکنا نہیں چاہئے بدعزمی بھی ہو سکتی ہے کہا کرتے ہیں ایک ذہن کو تیار کیا گیا تو سہلیاں کہہ رہی تھی کہ بڑی اچھے لگ رہی ہو بڑی اچھے لگ رہی ہو وہ رو رہی ہے رو رہی ہے رونے لگی تو کہا رونے کی کیا بات ہے کہا جس کے لئے سانواری جا رہی ہو پتن اس کو پسند آتی ہو کہ انہیں تمہاری بات میں کوئی اعتبار نہیں جس نے بھیجا ہے اللہ نے پتن اس کو ہمارے کام ہماری آدائیں ہمارے عامال پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں ہم لوگوں کو دکھلاوے کے چکر میں کرتے رہتے ہیں لوگوں کو دکھلانے سے کبھی عمل نہیں پنپتا کبھی عمل کا ثواب نہیں ملتا ہاتھ چیز میں دیکھا کر اللہ کیا چاہ رہے ہیں میرے نبی کیا چاہ رہے ہیں اللہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے حبیب خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بھارا شیطان ایک دھوکہ یہ ڈالتا ہے میں بات کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننے میں کیا نقصان بتاتا ہے اور سکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں زلط اور رسوائی دکھاتا ہے خال میں پنکھا چلا دیں درمی لگری انہیں بھی لگری یہ وہ پنکھیں زیادہ ہلا رہے ہیں یہ بھی چلا اور شیطان کا دوسرا حربہ کیا ہے شیطان کی دوسری چال حربہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت سے غافل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں لگوا دیتا ہے آخرت سے غافل کرتا ہے اللہ کی ذات سے امیدیں لگوا دیتا ہے کیا کہتا ہے کوئی بات نہیں گناہ کر لو ابھی تو جوانی ہے پھر توبہ کر لینا کوئی بات نہیں رشوت مل رہی ہے تو لے لو بعد میں توبہ کر لینا کوئی بات نہیں سٹیٹ لائف میں انشورنس کروالو بعد میں توبہ کر لینا اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں اللہ بڑے غفور و رحیم ہیں تو بات بات پہ دل میں یہ خیال لاتا ہے کوئی بات نہیں ابھی تو نیکیاں کرنے کے لئے بہت سا وقت باقی ہے اور کیا کہتا ہے کہ اللہ بڑے غفور و رحیم اللہ بڑے مہربان ہے اچھکر میں ہمیں لگوار کے ہمیں آخرت سے غافل کروا کے گناہ کے دلدل میں نشاہ دیتا ہے حالانکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں بچاؤں اکل ملگون ہے اکل ملگون ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری در ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بچاؤں بے وقوف کون ہے احمد کون ہے اور نادانوں کی دنیا میں کون رہ رہا ہے وہ آدمی جو عمل نہیں کرتا اور اللہ کی ذات امیدیں لگا کے رکھتا ہے یہ آدمی بے وقوف ہے کمائی کیلئے کوئی نہیں جاتا ہے کہتا اللہ بڑے رضا کے رزق دینے والے دھوکے میں بڑے ہوا ہے خیر کے کام کوئی نہیں کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے اللہ بڑے مہربان ہے اللہ غفور و رحیم ہے یہ دھوکے میں بڑے ہوا ہے آپ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں یہ آدمی بے وقوف ہے یہ بات اس کے موں میں شیطان نے ڈال دی یہ دھوکے میں شیطان نے ڈال دیا آخرت سے غافل کروا کہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کل کو دیکھی جائے گی قبر میں دیکھی جائے گی اللہ تو ستر مہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دیکھی جائے گی سارے گناہ کر کر کے کہتا ہے دیکھی جائے گی جبکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں جائے گی یہ آدمی پاوروں کے جہان میں ہے یہ بے وقوف ہے یہ احمق اور نادان ہے میند نہیں کرتا خیر کے رستے پہ نہیں چلتا اللہ کی ذات سے امیدیں لگا کے رکھنے والا بے وقوف ہے اللہ سے امیدیں تو وہ لگائے خیر کی جنت کی جو کرے بھی کر کے کہے یا اللہ میں تیری شایعن شان عمل نہیں کر سکا میں تیری عبادت پہ حق ادا نہیں کر سکا اپنے خضر سے قبول فرما حضرت علی کے شاگردیں کمیل حضرت علی جن کو حضور فرما رہے ہیں علی مبارک ہو جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سان رہے ہیں اور ان کے شاگرد کمیل کہتے ہیں میں ایک شخص کو کوفر کی مصید میں دیتا کرتا تھا مسلح راہ کے آخری پہر میں یا دمل ملکتا 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 سلیم ایسے توقع کرتا تھا جیسے سانت کڑکتا ہے اپنی داڑی کو ہاتھ میں لے کے کہا کرتا تھا کہ اللہ ہاتھ میں توشہ کوئی نہیں ہے سفر بڑی دور کا ہے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا یادہ میری منزل کو آسان فرما وہ تو یہ تھے کرتے بھی تھے درنے بھی تھے حضرت عمر کے حالات نہیں پڑھیں حضرت عائشہ کے حالات زندگی نہیں پڑھیں انتقال کے وقت کیا گئے رہی ہیں ہر صحابہ انتقال کے وقت در رہا ہے پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گے وہ کر کے بھی ڈر کرتے تھے اور اللہ معاف فرمائے ہم نہ کر کے بھی ڈرتے نہیں ہیں نہ کر کے بھی جلدی لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہے تو یہ شیطان کی چال ہے اس نے آخرت سے غافل کر کے اللہ سے توقعات لگوا ہمارے لئے میار اللہ کے نبی ہیں ہمارے لئے میار صحابہ کی زندگیاں ہیں تو یہ بارا شیطان کے دو طریقے ہیں شیطان اس طریقوں سے انسان کو پھساتا ہے اور یہ انسان کے خلاف چال چلتا ہے اب دوسرا بڑا دشمن کون ہے دوسرا بڑا دشمن انسان کا وہ نفس ہے نفس ٹائم کیا ہوگا مجھے کوئی ٹائم بتائیے گا میں اس حساب سے پھر دوسرا بڑا دشمن انسان کا وہ نفس ہے نفس ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ شیطان تو سب کو برگلانے والا کون تھا ابلیس کو بہکانے والا کون تھا انہوں نے کہا کہ ابلیس اور شیطان کو بہکانے والا کون کا نفس تھا اس کا باطن تھا اس کے دل کی گندگی تھی اس نے شیطان کو بہکایا کہ جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر تو کہنے لگا یا اللہ آپ غلطی پہن سجدہ آدم کو مجھے کرنا چاہیے مجھے آدم کو نہیں کرنا چاہیے آگ گلند ہوتی ہے مٹی نیچی ہوتی ہے آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے افضل کو سجدہ کیا جاتا ہے ادنا کو سجدہ نہیں کیا جاتا آگ نے پہلے مجھے بنایا آدم کو بعد نے بنایا بڑا میں ہوں آدم چھوٹا ہے آدم مجھے سجدہ کرے میں آدم کو نہیں کروں گا آپ سے غلطی ہو رہی ہے یہ کس نے اس کو بہکایا یہ اس کا نفس تھا شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس جو انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہوتا ہے اسے لئے آپ علیہ السلام نے فرما اِنَّا عَضَعُ دُوِّكَ اللَّتِي نَفْسَكَ اللَّتِي وَيْنَ جُنْبَي میں تمہیں بتاؤں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو تمہارے دو تہلووں کے درمیان تمہارا نفس ہے یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان کو تو ایک دفعہ توبہ کی سوچی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میرا توبہ کرنے کا ارادہ ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کوئی اللہ سے ترقیب پوچھ کے آئے کہ میں توبہ کروں موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ بدوقت توبہ کرے گا سارے انسانوں کی جان چھوٹے گی اللہ سے پوچھا کہ اللہ شیطان کی توبہ کی کوئی صورت بتائیں تو اللہ نے کہا بڑا آسان سا طریقہ ہے آج جا کر آدم کی قبر کو سجدہ کر لے میں توبہ قبول فرما دوں گا موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ نہ نامازیں نہ روزیں نہ حج نہ زکاہ کوئی بھی عمل کوئی نہیں اور آدم کی قبر کو جا کر سجدہ کرنے سے اللہ توبہ کو قبول فرمائیں گے تو شیطان سے جو کہا تو شیطان کہنے لگا کہ واہ جس آدم کو میں نے زندہ ہوتے قبر کو میں کیسے سجدہ کر سکتا تو اس کو کون میں کہانے والا تھا اس کا نفس نفس شیطان جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دیا ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے اب نفس ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیں ایک نفس ہوتا ہے نفس چلیں آپ لکھ لیں وہ تو ہے ایک لفظ ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی موسیقی یہ لکھ ہوا ہے پہلا آپ دیکھیں نفس فاہ کے زبر کے ساتھ نفس نیچے لکھ ہوا ہے فاہ کے پیش کے ساتھ نفس اور سب سے نیچے ہے نفس موسیقی 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 ناپاک غلیظ اس قسم کے دن کی تیرین کو نفس کہا جاتا ہے فاقِ سکون کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ نفس کے ساتھ بحث کرنا ہے فاقِ سکون کے ساتھ نفس کے پر کس کو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو نفس بنایا ہے یہ خواہشات کی آماجگاہ ہے ساری خواہشیں اسے میں پنکتے ہیں ساری خواہشیں انسان کے نفس کے اندر جنب لیا کرتی ہیں یہ بری خواہشات بھی یہی پیدا کرتا ہے باہیانہ قسم کے خیالات بھی یہ نفس انسان کے دل میں ڈالتا ہے یہی پیدا کرتا ہے یہی نفس ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ کرنے پہ اُبھارتا ہے اللہ کے حکموں کو نہ ماننے پہ اُبھارتا ہے اور یہ نفس ایسی عجیب شئے ہے کہ جب یہ سیر ہو تو سرکش من جاتا ہے یہ اور جب بھوکا ہو تو بھوکے کے اندر یہ لوٹ مار کی طرف دوڑتا ہے اور سیر ہو تو تکبر سرکش برائیوں کی طرف لگتا ہے اس کو آپ ایسا کہنے کے انسان کے اندر کا چور ہے جو اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے کے اندر جو حائل اور رکاوٹ ہے وہ انسان کا نفس ہے نفس اسی لئے اللہ تعالی قرآن کریم میں قسم کھا کے فرما رہے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا میں تمہیں بچاؤں کامیاب آدمی کون ہے فلح پانے والا کون ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا یہ آدمی فلح پانے والا ہے یہ آدمی کامیابیہ حاصل کرنے والا ہے پھر آپ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیں کہ نفس کے اللہ تعالی نے تین قسمیں بنائی ہیں نفس کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا نفس اممارا ایک ہوتا نفس لوگواما ایک ہوتا نفس متمئنہ نفس اممارا نفس لوگواما نفس متمئنہ نفس کو آپ نے سمجھ لیا نفس کا مطلب ہے انسان کی ذات وہ دل دل کو بھی نفس کہا جاتا ہے اس کی ناپاک کیفیت کو بھی نفس کہا جاتا ہے روح کو بھی نفس کہا جاتا ہے مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے کرنے انسان کی روح اور دل کو نفس کہا جاتا ہے دو چیزیں تو یہ تین قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نفس اممارا جس کو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ نَفْسَ لَأَمْمَارَكُمْ بِسْسُ نفس اممارا وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو گناہوں پر اُبھارتا ہے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے یہ نفس اممارا ہوتا ہے جو ہمیشہ برے خیالات بری چیزیں تکبر عداوت کینا بوس نفر دشمنی ریاکاری نمد و نمائش خود پروری خود جاہ یہ چیزیں انسان کی دل و دیماغ میں ڈالتا ہے یہ خیالات ہے یہ نفس اممارا ہوتا ہے نمبر دو نفس لبواما ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پر محنت کر کے اپنے آپ کو سمارتا ہے سمارنے کی سیڑیاں سٹارٹ کرتا ہے ایسے نفس کو نفس لبواما کہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس انسان گناہ کرے تکبر کر لے نفس ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا انسان جھوٹ گولے تو نفس ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا تم نے ٹھیک نہیں کیا انسان غیبت کرے کسی پہ بہتان لگا دے غلطی میں کسی کا دل توڑ دے تو بعد میں نفس ملامت کرتا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اچھا نہیں کیا یہ نفس نفس لبواما ہوتا ہے نمبر تین نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر خیر کے بھی جذبات ہوتے ہیں منفی جذبات ہی ختم ہو جاتے ہیں برے خیالات ہی ختم ہو جاتے ہیں ایسا شخص جب مرتا ہے تو جب فرشتے اس کی روح نکاننے کے لئے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ اوشری ارجعی الہ رب کی راضیت مردیہ اے پاکیزہ روح جو کہ پاکیزہ جسم کے اندر تھی تجھے جنت کی بشارت ہو چل ہم تجھے جنت میں لے کے جا رہے ہیں فرشتے اچھلتے کوٹتے جب آسمان کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کون ہو کسے لے کے آئے ہو تو کہتے ہیں نفس مطمئنہ کو لے کے آئے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید ہمارے پاس جسے لے کے آئے ہو یہ تو پاکیزہ روح تھی جو پاکیزہ بدن کے اندر تھی تمہیں الہین کے اندر داخل کر دیا جائے گا حشر کا میدان قائم ہونے تک یہ روح پاکیزہ الہین کے اندر آرام کے لیے بھیج دی جاتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ نفس امارہ ہو اور نفس پورا نفس نفس امارہ ہو جب اس کی موت ہاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا ایت ہنم سلخبیصہ فی دسد الخبیصہ اب شریع الہ جہنم اے ناپاک روح جو کہ گنبی جسم کے اندر تھی تجھے جہنم کی خوشکوری ہو اس کو لے کے جب آسمان پہ جاتے ہیں آسمان کی فرشتے پورتے کسے لے گیا ہو کہتے ہیں کہ گنبی ناپاک روح کو لے کے آئے ہیں تو آسمان کی فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے اوپر آسمانوں پہ کوئی جگہ نہیں ہے اس کو مہین سے پھینک کے زمین پہ مارا جاتا ہے اور زمین کی تیہوں میں جو سجین اللہ کا قید خانہ ہے حشر کا میدان قائم ہونے تک وہاں اس روح کو قید کر دیا جائے تو یہ نفس مطمئنہ اور نفس امارا کی جزا اور سزا بھی میں نے ذکر کر دی ہے تو یہ نفس کی تین قسمیں میں نے ذکر کر دی ہیں یہ ہوتا ہے نفس انسان کا اب ایک چیز بیچ میں دو چیزیں اور سن لیں کہ انسان جو ہے اب شیطان کو اور نفس کو ہرانا کیسے اس کو شکست کیسے دینی ہے اس پر کنٹرول کیسے کرنا ایک سب سے محصر طریقہ اس کا اچھا محول کریٹ کرنا خیر کا محول نیکی کا محول جب تک اس کو نہیں پیدا کریں گے کبھی بھی شیطان اور نفس کے حملوں سے نہیں بچ سکتے کبھی بھی نہیں بچ سکتے اس لئے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولودین یولدو علا فطرت اسلام فَأَبَغَهُ يُحَبِّدَانِ اَيُّ مَجِّسَانِ اَيُّ نَصِّرَانِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَيْهِ السَّلَامِ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان کے ہاں پیدا ہو وہ عیسائی یہودے کے ہاں پیدا ہو وہ سکھ جین کے ہاں پیدا ہو وہ کسی ایچسٹ کے ہاں پیدا ہو وہ کسی سکھ کے ہاں پیدا ہو کسی مشرک کے ہاں پیدا ہو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب اگر وہ بچہ بالی ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا وہ سکھ ہندو کا کیوں نہ ہو وہ عیسائی یہودی کا کیوں نہ ہو وہ مشرک کا کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا آراف میں جائے گا کہ یہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوا تھا پھر کیا ہوا یہ برا کیسے بن گیا یہ یہودی نصرانی مجوسی کیسے بن گیا یہ بادی نافرمان کیسے بن گیا یہ ظالم متقبیر کیسے بنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَبَوَا يُحَوِّدَانِهِ اَيُّ مَجِّسَانِهِ اَيُّ نَصِّرَانِهِ اس کے ماں باق اس تا مخول اس کو نصرانی مجوسی یہودی نافرمان بنا دیتا ہے بچے تو ٹھیک ہوتا ہے اللہ کا تو انصاف ہے جس بچے کو بھی پیدا کیا فطرت اسلام اس میں یہ جرسیم ہیں ہندو مشرق کے بچے میں بھی کہ اسلام پر عمل کر سکے چل سکے پورے دین پہ لیکن اس کا مخول اس کو اللہ کا باقی بنا دیتا ہے اس کے ماں باپ صحیح تربیت نہ کر کے اللہ کا تعریف نہ کروا کے اس کو اللہ کے دشمن اور باقی بنا دیتا ہے اچھا محول ہو بوری جب اور میری بچے نیک بنتے ہیں اور اچھی جگہ ہوں محول اچھا ہوں وہاں کے بچے بھی بورے بن جاتے ہیں ہمارے لاہور میں میرے استاد جی نے نمازے تین دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا عجب نکاح تھا ایک فیملی میں ایک بیٹا مدلسے میں میرے لمسے پڑھا امریکہ چلا گیا پڑھ کے آیا مجھ سے پڑھنے لگا اللہ نے فضل فرمایا کہ ان کی فیملی میں تبدیلی آئی ماں اور باپ کا سارا محول امریکن ہیں کتوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں کو اپنے ساتھ سولاتے ہیں تو وہ بچہ ماں باپ کا عدبی بھی کرتا ہے لیکن علیدہ رہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتا ان کی سسٹر کا نکاح پڑھانے کیا کیا نکاح تھا پہلے تلاوت ہوئی اب یہ لاہور کا واقعہ ہے پہلے تلاوت ہوئی تلاوت کے بعد میرا بیان نکاح پڑھایا نکاح کے بعد قبوال بولائے گئے قبوالی کے لئے آئے ہوئے تھے قبوال کے بعد گلوکار آئے ہوئے تھے ایک ہی مجلس میں رحمان بھی راضے شیطان بھی راضی سب کو راضی کرنے کی کوشش کہنا یہ ہمارا بیٹا بھی راضی ہو جائے نکاح کسی مولوی صاحب سے پڑھا رہے ہیں تلاوت بھی کروالی لیکن ہماری سوسائیٹی فیملی کے لوگ بھی راضی ہوں قبوال کو بھی بولایا گلوکاروں کو بھی بولایا ایک مولانا صاحب نے گلبرت میں نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ کے بعد اب پتاروں کے محول کتنا اثر کرتا ہے سب سے زیادہ مستر چیز یہ محول ہوتی سب سے زیادہ انسان کو نیک یاد بد بنانے میں تو مولانا صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا جنازہ کے بعد خامد آگئے عورت کا جنازہ تھا خامد آگے رونے لگا پوچھے کیوں رو رہے ہو کہا جی جب آپ نے جنازہ پڑھا تو میرا بیٹا آ کے مجھے کہنے لگا پاپا پاپا ماما کی چیتہ کو آگ تو لگائی نہیں جنازہ کیسے ہو گیا اب یہ بچہ اس کو پڑھانے والے ہندو نہیں ہے یہ ہمارے سکولوں میں پڑھ رہا ہے پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں لیکن گھر کا محول روزانہ ہندووں کے کارٹون دیکھتا ہے ان کے ڈرام میں دیکھتا ہے ان کی موہمیاں دیکھتا ہے اس میں دیکھتا ہے مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت نہیں کری لیکن آنکھوں سے دیکھا کہ میت کو جب چیتہ کو آگ لگاتے ہیں تو تدفین ہوتی ہے مرنے کے بعد یہ کرنا میرا ساتھ جی نے ایک نکاح پڑھایا نکاح کے بعد ایک بچے کہنے لگی مولی صاحب نکاح کیسے ہوا ساتھ پھیرے تو دیئے کوئی نہیں نکاح کیسے پڑھا دیا اپنے ساتھ پھیرے تو دیئے کوئی نہیں کیوں؟ تیڈیویاں میں دیکھتی ہے اس کے ماں باپ محب اس کو دکھاتا ہے اور یہی امریکہ میں ٹیچرز نے پوچھا بیٹا کیا بنوگے؟ تو ایک بچہ گئے لگا میں صحابی بنوں گا صحابی ٹیچر پریشان اس نے انجینر ڈاکٹر پروفیسر تو سنت صحابی سننے ہی کوئی نہیں تھا پیلنٹس کو بولایا اس صحابی کیا جیز ہوتی ہے؟ کہا کہ ہم روزانہ اللہ اس کے نبی اور ان کے صحابہ کا ذکر گھر میں کرتے ہیں میرے نبی کے ماننے والوں کو صحابہ کہا جاتا تھا تو میرے بچوں میں یہ شوق گردہ ہوا کہ میں بھی بڑھا ہو کے صحابی بنوں گا یہ تعلیم اگر یورپ میں بیٹھ کے دی جائے وہاں کے بچے بھی نید بنتے ہیں یہی تعلیم اگر ہمیں یہاں نہ دیں مسجد مدر سے دارِ ارکم میں نہ دیں ہمارے بچے بھی اچھے نہیں بن سکتے ہمارے بچے بھی اچھے نہیں بن سکتے محول سے تو پرندے بھی ہم چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں سردی میں دیواریں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں گرمی میں گرم ہو جاتی ہیں گرمی میں ہمارا لباس ہو سردی میں ہمارا لباس ہو سب اثر انداز ہوتے ہیں سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہندوستان میں اکادمی کا توتہ تھا ہندو کا توتہ تھا تو توتہ بھی ہندو تھا وہ پنجرہ کھول کے دانہ دونکہ ڈالتا تو ہندو دور سے آگے کہتا رام 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 توتہ بھی کہتا رام 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 تو چونکہ توتہ ہندو کے پاس رہا محول ہندو مانا ملا توتہ بھی ہندو ہو گیا وہ توتہ اڑ کے درخ پہ جا بیٹھا کسی مسلمان نے اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد پنجرے میں ڈالا پنجرہ کھول کے جب دانہ ڈالنے لگا تو توتہ کہنے لگا رام 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 مسلمان نے کہا اے بکواس نے کر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اگلے دن پھر اس نے دانہ دنکہ ڈالا تو توتہ نے کہا رام 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 مسلمان نے کہا اے کلمہ پڑھا بکواس نہ کر لا الہ الا اللہ تھوڑے دن گزرے توتہ مسلمان کی صحبت میں رہا تو مسلمان بن گیا اس نے بھی اپنا مذہب تبدیل کیا اب جب یہ پنجرہ کھول کے دانہ وانہ ڈالتا تو توتہ کہتا اے کلمہ پڑھا بکواس نہ کر لا الہ الا اللہ ہندو کو پتا چلا کہ میرے توتہ تو کسی مسلمان کے پاس ہے وہ تلاش کرتے کرتے آیا تو آکے کہنے لگا جی میرے توتہ تو آپ کے پاس ہے کہ کیا پہچانے کہ میں ہندو میرے توتہ بھی ہندو تو جیسے میں جانگا مجھے پہچان لے گا اگر اپنے مالک کو پہچان گے تو آپ کو واپس تڑنا پڑے گا کہا مرحبا آکے دیکھ لیں توتہ کو لے کے آئے تو ہندو نے دور سے رام 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 پنجرہ کھولا جو توتہ نے کہا اے بخواس نہ کر کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ تو صحبت سے تو جانگا اور پرندے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم شیطان اور نفس کے حملوں سے تب تک نہیں بچ سکتے جب تک اپنا محول نہیں بدلو گی تھسکیہ نفس کا پہلا اصول ہے اس نصر میں بہت طویل بحث ہے بہت طویل بحث کئی دن لگ سکتے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کچھ سوالات ادھورے چھوڑوں گا تاکہ آپ آئیں دا کبھی سوال کریں پوچھیں تو اگہ کس اور ذہن میں رکھیں یہ میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں محول آ گیا پھر اگہ کس اور ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو لقد خلقنا الانسان فی احسنی تکویم بہترین سانچے میں ڈھالا ہے انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہر مخلوق کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے ہاتھیوں کی لائن لگا کے چھوٹا بچہ ان کو کتار میں جلاتا ہے ان کو کی لائن کو چھوٹا بچہ کتار میں جلا سکتا ہے علامہ دمیری رحمت اللہ نے لکھا ہے جو حیوانیات کے ماہر ہیں اگر حیوانیات پر پڑھنا ہو تو حیات الحیوان سب سے زخیم کتاب ہے اس میں جانوروں کی بولیاں اور جانوروں کی حالات بڑی بہترین بلچسپ ترین کتاب ہے اس موضوع پر حیات الحیوان علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ ایک شیر جب عام نارمل حالت میں ہو ایک طاقتور انسان سے تین گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور جب شیر بھی پھر جائے تو ایک انسان سے تیہتر گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے لیکن اتنا بیبس بھی ہے اتنا طاقتور ترین جانور اتنا بیبس ہے اگر پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو کانٹا نہیں نکال سکتا آنکھ زخمی ہو جائے اپنا علاج نہیں کر سکتا اور کمزور انسان اتنا عقل مند ہے کہ انسان کا دماغ بھی اندر سے نکال کے ٹھیک کر سکتا ہے آنکھ کے اندر کچھ ہو جائے آنکھ کا آپریشن کر سکتا ہے سارے آزا جسم سے نکال کے ان کو دوبارہ بنا سکتا ہے تو انسان کو اللہ نے ایک طرف یہ صلاحیتیں دیں لیکن دوسری طرف اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ یہ بنایا کہ یہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتا اس کو زبردستی دندار نہیں بنایا جا سکتا آپ بچوں سے کہیں بیٹا نماز پڑیں نماز پڑیں بچوں سے کیا بڑھوں سے کہنا شروع کر دیں نماز پڑیں وہ نماز پڑیں گے نیت کی تھی میں واسطہ استاد دے استاد کے لئے نماز پڑے گا بچوں کو آپ فورس کریں کہیں گے نیت کی میں نے واسطہ اپنی ٹیچر کے تو یہ نماز پڑے گا زیادہ فورس کریں وہ بغیر وضوع پہ نماز پڑ لے گا ایزے بھی ہوتے ہیں زبردستی نہیں لگایا جا سکتا کیا چیز ہے جو اس بچے کو لگائے گی یہ اس کی تربیت اساتیزہ کا بروں کا کردار یہ اس کو دین پہ لگائے گا اس کے بغیر وہ دین پہ لگ نہیں سکتا اس کے بغیر دین پہ چل نہیں سکتا یہ کریں گے تو وہ دین کی طرف آئے گا ورنہ دین کی طرف نہیں آئے گا چلیں بھال کافی بات یہ ہوگا کہ مقتصر میں پانچ سات میر میں دو تین چیزیں ہوں زکر کر دوں تسکیہ نفس کیا ہے اپنے آپ کو محذب بنانا اپنی روح کو پاکیزہ بنانا یہ کیا ہے ناپاک فطری طور پر انسان تکبر لے کے پیدا ہوتا ہے اجب لے کے پیدا ہوتا ہے خود پسندی خودریائی یہ لے کے پیدا ہوتا ہے نام نموت کا اس کے فطرت میں ہونا یہ لے کے پیدا ہوتا ہے ان سب چیزوں کا علاج کرنے کے لئے انبیاء علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے کرتے تھے اس لئے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام دعا کرنے کا کہہ رہے ربنا وبعد فیہم رسولم من انفسہم یجلو علیہم آیاتہی ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم اے اللہ میری اولاد میں ایسے نبی کو پیدا فرما جو تیرے کلام کی تلاوت کرے جو حکمت کی باتیں سکھائے جو تیرے کلام پر عمل کر کے بھی دکھائے اور ان کے دلوں کو بھی پاکیزہ کرے ان کو محذر بنا دے کبر نکل جائے تکبر نکل جائے خودنمائی خدریال نکل جائے غیبت کے کرنے کا مرض نکل جائے بغض کینا نکل جائے حسد نکل جائے عناد نفرت نکل جائے یہ سارے بڑے بڑے محلی کا مراز دل سے ختم ہونے کو تسکیہ نفس کہا جائے انبیاء علیہ السلام اسی کے لئے آیا کرتے تھے اسی لئے جو یہ آیت ہے نا ربنا وبعثیم رسولہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے بیست کا جو مقصد ہے قرآن کریم کی تعلیم دینا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور آحادیث کی تعلیم دینا اور قرآن کریم پر عمل کر کے دکھلانا ان سب کا مقصد کیا تھا تسکیہ نفس قرآن کریم بھی انسانوں کو محذب بنانے کے لئے آیا ہے نبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمیں محذب بنانے کے لئے ہیں حکمت اکل مند دانائی کی باتیں بھی محذب بنانے کے لئے ہیں یہ ہوتا ہے تسکیہ نفس تسکیہ نفس کے بعض علماء نے چار رستے لکھیں چار ایک تمہیں آپ کو بتا دیا کہ جب تک اپنا محول خیر کا نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے بعض علماء نے چار رستے لکھیں وہ کیا ہیں صحبت کامل علماء کاملین اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا نمبر دو جلی سے صالح اچھا دوست مل جانا اچھا ہمسفر اچھا دوست اچھا استاد کسی ایسے اچھے کا مل جانا جو آپ کے صحیح کو صحیح غلط کو غلط بتائے ہم کیا کرتے ہیں اپنے دوست کی غلط کو بھی صحیح بتاتے ہیں یا صحیح کو بھی غلط کرتے رہتے ہیں جلی سے صالح نمبر تین کیا ہے تنقید اعداء دشمنوں کی تنقید سے سیکھنا اس کی تو بڑی مشہور مثال شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا بتاؤ کہ بتائیں کہ آپ نے اتنا علم کہاں سے سیکھا فرمانے لگے دشمنوں سے سیکھا ہے کہ وہ کیسے کہاں جو میرے دشمن تھے میرے عیب نکالا کرتے تھے میں ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا جو عیب بتلایا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا کرتا تھا اللہ نے مجھے علم سے نواز دیا دشمنوں کی پرائوں کی تنقید سے اگر وہ تنقید کرتے تم برے ہو تو تلاش کریں میرے اندر کیا برائی اس برائی کو چھوڑ دیں اچھا ہی آ جائے گی آپ کا دشمن بھائی گھر میں کہ تم لڑتے بہت ہو تو لڑنا عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ پسند کرتے لڑائی چھوڑ دیں کوئی کھانے کے تک یا تم بات بات پہ غصہ لوگ کرتے ہو تو غصہ عیب ہے اس غصے والے عیب کو چھوڑ دیں خود و خود اچھا ہی آ جائے گی یہ تنقید آہداء دشمنوں کی اس سے سیکھنا اور نمبر چار محاسبہ نفس اپنے آپ کے محاسبہ کرنا اپنا احتساب کرنا رات کو سونے سے پہلے یہ سوچنا یا اللہ آج میں نے کیا کیا خیر کے کام کیے ہیں آج میں نے نمازیں بھی پانچ وقت کی پڑی ہیں آج میں نے سچ بھی کئی بولے ہیں آج میں کئی لوگوں کے کام بھی آیا ہوں آج میں نے راستے سے تکلیف دے چیز کو بھی ہٹایا ہے آج میں نے اپنے ماباک کی خدمت بھی کی ہے آج میں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے پڑھایا بھی ہے یہ سارے کرنے کے بعد کہے الحمدللہ اللہ تیرے شکر ہے اور محاسبہ کرے آج مجھ سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی آج میں وقت پہ ادا نہیں کر سکی آج مجھ سے وقت پہ ادا ہونا جھوٹ گئی آج میں نے غیبتیں بھی کی ہیں آج میں نے کہیں جھوٹی بھی بولے ہیں ہر چیز کو سوچ کے کہتا جائے اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا آج میں نے کئیوں کا دل بھی دکھایا ہے آج میں نے کئیوں کا بُرا بھلا بھی کہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا سونے سے پانچ منٹ کہلے صرف پانچ منٹ اپنا یہ محاسبہ کر لیا کریں تھوڑے دنوں میں خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کے دنیا بدل دے خیر پر نیکی پر شکر ادا کریں گناہ پر توبہ اور شرمندگی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دل کے دنیا بدل دے اللہ بدل دے یہ طریقہ ہوتا تو یہ طریقہ محاسبہ نفس کا باقی دیکھیں ہم ما شاءاللہ سارے ٹیچرز ہیں آساتیز ہیں تو جیسے اپنا پہلے اپنا تسکیہ کروائیں اپنی تربیت کروائیں تو پہلے آپ مربع بنیں گے پھر مربع بنیں گے یہ چوچو کا مربع نہیں ہے جس کی تربیت ہو جا اس کو مربع کہا جاتا ہے مربع انسان پہلے مربع بنتا ہے پھر مربع بن جاتا ہے جو آدمی خود کسی چیز کی لذت نہ چھک سکے وہ دوسروں کو اس کا ادائی کا کیا بجائے ایک آدمی نے خود ایمان کی حلاوت نہیں محسوس کی وہ دوسروں کو ایمان کی مٹھاس کیا بجائے گا ایک آدمی کو خود جنت کے مزوں کا احساس نہیں ہے وہ دوسروں کو جنت کے مزوں کا کیا احساس دلائے گا تو خود یہ مزے لیں آخرت کی نعمتوں کے اللہ کی محبت کے دین پہ چلنے کے ایمان کی حلاوت مٹھاس کے مزے لیں جب آپ خود مزے لیں گے تو جو آپ سے پڑھیں گے جو آپ سے سیکھیں گے اللہ ان کے دنوں کو بھی نور سے بھر دیں گے اور اس کے لئے آپ علیہ السلام والے طریقوں کو بنائیں آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ مختلف انداز میں کبھی بھی صحابہ کا نام لے کے عیبنی بیان کیا کرتے تھے میں نے کل بھی کہا تھا آپ جب بھی کوئی بات ہوتی تو ممبر پہ آتے ما بالو ناس یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں اس طرح سے ذکر کیا کرتے تھے اور آپ مریض کو دیکھ کے علاج تجویز کیا کرتے تھے کسی صحابی نیا کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے کہا جہاد کسی نے کہا سب سے افضل عمل آپ نے کہا ماباک کی خدمت کرنا کسی نے کہا سب سے افضل عمل آپ نے کہا ذکر کرنا یہ کیا وجہ ہے افضل عمل ہے سب کو ایک ہی بتا رہے ہیں جو آئے تھے جنہیں کہا جہاد وہ سارے خیر کے کام کرتے تھے ان میں جہاد کی کمیٹی کا تمہارے لئے سب سے افضل کاؤں یہ ہے جنہیں کہاں ماں باپ کی خدمت افضل ہے وہ سارے خیر کے کاؤں کرتے تھے لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھے تو ان کی نبذ پکڑ کے کہاں تمہارے لئے سب سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے جنہیں کہاں ذکر سب سے افضل ہے وہ باقی ساری دین پر چلتے تھے ذکر میں کمی تھی تو کہاں تمہارے لئے سب سے افضل ذکر کرنا ہے تو نبذ شناس تو ایسے ایسا تیزہ کو بھی اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کس کو کیا کہنا ہے کس وقت پہ کس کو کیا سمجھانا ہے غصے سے موقع پہ سمجھانا نہیں سمجھانا آپ علیہ السلام و سلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے ہیں اب آپ کیا ہیں ایک بدو آیا اس نے مسجد میں آنکہ پیشہ ہوگر دیا اب صحابہ کرام نے دو رڑو لگائی کہ اس کو پکڑیں آپ نے کہا ٹھے رو ٹھے رو جب وہ قضائے حالے سے فارغ ہوا آپ نے بولا ادھر آؤ کہ آپ دیکھو مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں نہ باقی پھیلانے کی جگہ نہیں ہیں اب یہ آدمی جو مسلمان نہیں تھا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے ان جیسے اچھی تربیت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا مجھے پیار سے سمجھا ہے پیار سے سمجھا ہے مسجد تو دوبارہ دھل سکتی ہے لیکن کسی مسلمان کسی انسان کو تکلیف دینے اس کے ازالہ نہیں ہو سکتا مسجد تو دھل جائے گی اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اللہ معاف فرمائے ہمارا اس کے برعکس معاملہ اور عمل ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام مزاج شنا سے ہیں کہ پیار بھی جانتے ہیں ایک صحابہ نے آکے کہا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواب نہیں دیا کب آئے گی آپ نے کہا تمہاری تیاری ہے تیاری ہے قیامت کی تو مسئلہ بتا دیا کہ اصل قیامت کے بارے میں سوال مقصود نہیں یا تیاری مقصود ہے تیاری مقصود ہے تو مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں آپ علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے ایک آپ علیہ السلام تاریف بھی کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی کارنامی انجام دیئے ان کی غلطیوں کو معاف کر رہے ہیں حاطب ابن ابی بلتع ربی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا جنگی راز خوش کر دیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو قضل کرتا ہوں اتنی بڑی غلطی کی ناخلات کی اعتبار سے ماں اپنا شہری اعتبار سے ماں لیکن آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں عمر یہ بدری ہے بدری ہے اپلیشیٹ بھی کرنا سکھایا اگر کسی خیر کے کام کرنے والے سے غلطی ہو جائے اے کہ غلطی سے کی وجہ سے ساری خیر پر اس کی اچھائیوں پر پانی نہ پھیر دیں سب چیزوں کو نظر انداز نہ کر دیں اس کو سرائیں کئی خیر کے کام بھی تو کتنا کرتا اچھائیوں بھی تو کتنی کرتا تو آپ علیہ السلام کا یہ پہلو آپ ضرور پڑھیں وقت ہو گیا زیادہ وڑنا میں یہ چیزیں آپ کے سامنے واقعات ذکر کرتا کہ آپ علیہ السلام نفسیات دیکھ کے حالات دیکھ کے اور ترتیب وائز سٹیپ بائز سٹیپ کسی کی تربیت کیا کرتے تھے وہ سٹیپ بائز حضرت ماز سے فرما رہے ہیں ماز یمن کی طرف جا رہے ہو اللہ کے لوگ عیسائی ہیں انہیں ڈاڈیٹ احکامات نہ بدلانا انہیں اللہ کا تعریف تو ہے میرا بجانا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جب یہ سٹیپ قبول کر لیں تو پھر نماز کا کہنا جب نماز پہ آ جائیں پھر زکاة کا کہنا یہ ترتیب زکار ہے ہم کیا کرتے ہیں سارا کچھ ایلی دفع سکھانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے دل کی دنیا کو آباد کریں دل کی دنیا پہ حل چلائیں اگر بغیر حل چلائے زمین پر دانہ ڈال گیا ہے تو دانہ زائیں ہو جاتا ہے دانہ بیکار ہو جاتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محنت کی صحابہ کے دلوں پہ ایمان کا حل چلایا اس حل چلانے کے بعد جب دل کی زمین ہموار ہو گئی پھر نماز کا بیج ڈالا پھر روز زکاة کا بیج ڈالا پھر جہاد کا بیج ڈالا پھر اچھے اخلاق کا بیج ڈالا پھر سود قتل و غارت گری کے چھوڑ دینے کا بیج ڈالا اب دل کی دنیا تیار تھی تو سارے یہ بیج تنہ آور درخت بن گئی لیکن دل کی دنیا تیار نہ ہو زمین ہموار نہ ہو اس پہ بیج ڈالنا حماقہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو احکامات پہلے سناتے ہیں بتاتے ہیں ان کے دل کو اللہ کے اس کی نبی کے محبت سے ہموار نہیں کرتے ہیں پہلے اس کا تعریف کروائیں اللہ کون ہے اللہ کی نبی کی عظمت کیا ہے اللہ دیں گے کیا اس کا شوق بیدار ہوگا وہ خود با خود برائیں چھوڑنا شروع کر دے گا خود با خود خیر کی راہوں پہ چلے گا تو انشاءاللہ اگر اس طرح ہم وقت گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ ضرور خیر فضل کرم کے معاملے فرمائیں گے بس آپ سوالات جو کرنا ہے وہ کرلیں اس سے پہلے ایک بات یہ ہے بلکہ آپ لوگوں کے پاس موبائل تو ہے نا سب کے پاس تو اپنا یو ٹوڈ آن کریں کہلے ہے یہ موبائل اچھا اچھا چپابندی ہے چلیں یہ تو اچھا ہوں ماشاءاللہ تو مجھے کہنا یہ تھا میں نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے مفتی صوفیان خالد کے نام سے تو آپ چینل پہ آئیں انشاءاللہ کہ اس پہ اسی قسم کی مختلف موضوعات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں خاص طور پہ مسائل اور جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں رائز ہیں بہت ساری بات ہیں جیسے رشوت کا میں نے آپ کو بتایا اب کئی اچھے بنے لوگ بھی رشوت اس وجہ سے اپنے جائز کام بھی نہیں کرواتا کئی جگہ یہ سوائے فقہا کے اور لوگوں کا کام نہیں ہے بتانا تو ہم بہت ساری غلط فہمیوں کے اندر مقتلع ہیں تو عام طور پہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کے میں بیانات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے وہ چینل پہ آئیں اس کو سبسکرائب کریں تاکہ پھر وہ بروقت چیزیں آپ لوگوں کو اب میں یہاں سے آئے ہوں تو انشاءاللہ آپ جب اس پہ ہوں گے تو آپ کو ساری کیزیں مہینی پر رہ کریں گے اور دوسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی سوال وہاں میرا نمبر بھی ہے کوئی سوال کسی قسم کا ہو کوئی اشکال ہوا کرے کوئی فقی مسئلہ ہوا کرے تو اس میں مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں تاکہ انشاءاللہ وہ ہمارے مسائل اللہ کا رحال ہوتا رہے اب کوئی بات پوچھنے تو پوچھیں جی جی والیکم السلام یہ تو قرآن کریم کی وہ آیت ہے وَجَعَلْنَا أَكْمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا میں تمہیں قبیلِ برادریہ بنایا کہ لِتَعَارَخُ پہچان کے لئے پہچان کے لئے بنایا ہے اس کو اپنی نشانی جیسے یہ بتانے کے لئے ہے اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کہاں سے ہو آپ باہر یورپ میں آکھیں پاکستان سے اب وہ کہ پاکستان تم بہت بڑا ہے آگے کہاں سے آپ کہ نہیں پاکستان سے ہوں یہ جواب غلط ہے آپ بتائیں میں پنجاب سے ہوں پنجاب میں صحیح والد یہ پورا جواب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے بعد ہمیں ایک عمومی تعریف دینے کے بعد ہمارے چھوٹے چھوٹے تعریف کرتا کہ پہچان رہے لیکن یہ برادری خبیل ہے ان کو خود آپ علیہ السلام نے بت قرار دیا اور انہیں کو تو توڑا ہے آپ کو میرے بات سمجھ گئے صرف تعریف کے لئے ہیں پہچان کے لئے کہ میں تاکہ لوگوں کے مشتقر صحیح آسان ہو جائے وہ میرے ایڈرز تک پہن جائے جی اسلام علیکم جو علیکم السلام آپ نے کہا کہ شیطان اور لفظ جو ہے سانتوں فلاں پر حمالہ کرتے ہیں تو جو ابلیس تھا وہ پھر فرشتہ تھا یا انسان تھا کیونکہ انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا نہیں ابلیس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا کہ انہو کانا من الجنن فمسا کہان امہنی روگی جنات میں سے خواب جنات میں سے یاد رکھیے ہیں تین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں شرارت ہے دونے کو کوئی قید نہیں کر سکتا قیدی بھی کر لے کوئی نقصان کرے گا کہ اس کی فطرت میں شرارت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اندر ایک آگ کا میٹیریل ہے آگ کا میٹیریل اس آگ کے میٹیریل سے جنات کو بنایا ہے اسی لئے جنات کی فطرت میں بھی شرارت ہے آگ پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کر بھی لیں تو کر بھی لیں تو بھی آگ اس کو ضرور جلائے گی تو اسی وجہ سے جنات پہ یہ جن کی فطرت میں اللہ نے شرارت رکھی ہے اور اس کے اندر جو روشنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو بنایا ہے جو منور ہیں نورانی ہیں تو ابلیس اصل میں جن بھی کے لیا جاتا ہے لیکن جن کی وہ قسم ہے جو شرارتی والی ہے جو دویں سے بنائی گئی ہے جس کی فطرت میں نیکی نہیں ہے اسلام علیکم جبالیکم سوٹ نورپنی تو گلے کے ازار کے فخر میں احساس کرتی ان کیلئے کی اپنا آئے ہیں جیس میں کیا فخر کرنا آپ کو پتہ ہے ایک موقع کا اوپر انسار و مہاجرین کی آپ اس میں کچھ لڑائی ہوگی تو انسار یا آلالانسار تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک تم سے زمانہ جاہلیت کے باتیں ختم نہیں ہوئے ابھی تک تم نے زمانہ جاہلیت کے رسومات کو نہیں چھوڑا کہ ان چیزوں میں حالات میں اپنے قبیلے کا نام لے کے بھگارتے ہو تو اس طرح سے اپنے قبیلے برادری پر فخر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ قرآن پاہم اللہ تعالیٰ فرما ہے انہا اکرامکم انداللہ اتقاکم میں نے جو تمہارا میار اپنے نزدیک پروک کرتے ہو تمہارا تقوی ہے کوئی بھی تکوہ لے کہ ایدھا میرا نزدیک محبوب ہے جوانے پرسے آباس کا ماری ہے تھوڑی سی جائے آباس کا ماری ہے تھوڑی سی جائے آباس کا ماری ہے آباس کا ماری ہے کوئی بھی شاکھ جب ملواجہ مرام رسط کماتا ہے تو اس کی جسٹکیشن یہ دیتا ہے کہ وہ رسط اللہ تعالیٰ نے اس کا نیسی کا نیسا تھا یا کوئی گناہ کرتا ہے تو کارے یہ پہلے سے کیسٹ اللہ تعالیٰ نے لیکھتی لاتا ہے بڑا اچھا آپ کا سوال ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک چیز سمجھ لیں توفیق کیسے کہتے ہیں توفیق میں اس کی دیفینیشن لکھتا ہوں آپ کو ساری زندگی انشاءاللہ کام آئے گی آپ کوئی گا گیا 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 given آپ کو بپر زندگی angאני 왜�نم آپ کو آپ کو بحرک ہے توفیق کام آخر آپ کو وہاں joueаешь آپ کو گیا 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 آپ کو بیرعå بیر رسط کپ staan میاد JUитесь آپ کو گیا 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 موسیقی موسیقی توفیق کی نشان ہے تحییت و اسباق الخیری یہ جب میں نے ترجوع بھی دکھنیا خیر کے اسباق پر ہوئی سا جانا خیر کے اسباق پر ہوئی سا جانا اسے توفیق کا حد اپنا اب اس توفیق کو ہم اپنے لئے شہارہ بناتے ہیں جب ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہو غلطی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ توفیق میں نہیں تھا مقدر میں نہیں تھا مقدر بلکل ایس نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب چیزیں مقدر میں ہیں مقدر میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اساتیزہ ہیں آپ کی کلاس میں نئے ایڈمیشن ہوا آپ میں سے کتنے ایسیوں ہوں گے جو دس دن کے بعد اپنے سٹوڈنٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے فیل ہو جانا ہے اور آپ نے فرسٹ آنا ہے بتا سکتے ہیں نا دس دنوں کے بعد اب وہ بچہ فیل ہوتا ہے اور وہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ فرسٹ آئے گا وہ فرسٹ آتا ہے فیل ہونے والے کے پیرنٹ ساکھ آپ کو کہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کے مقدر میں فیل ہونا لکھ دیا تو آپ کیا کہیں گے بچہ کہیں گے بچہ کہیں گے وہ میں تو میری ٹیچر نے کہا تو فیل ہونا ہے انہوں نے میرے مقدر میں فیل ہونا لکھ دیا تو یہ بات بنتی ہے بلکل یہی معاملہ اللہ پر بندوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ یہی یہی کرے گا بلکہ ہمارے مقدر جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے وہ اپنے علمِ ازل کی بنیاد پر لکھ دیا ہے کہ یہ میرا بندہ ایسے ایسے کرے گا آپ کو میرے بات سمجھ آ رہی ہیں اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ جھوٹ بولے گا یہ سچ بولے گا لہٰذا میرے لکھنے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے حرام کا مارا ہے حلال کا مارا ہے اللہ نے اپنے علمِ ازلی میں یہ لکھا تھا کہ بندے کو مجھے چونکہ علم ہے یہ یہ کام کرے گا جیسے استاد بتا سکتا ہے اپنے ناقص علم کی وجہ سے کہ یہ بچہ فست آئے گا یہ سیکنڈ آئے گا یہ تھرڈ آئے گا اور یہ فیل ہو جائے گا اب اس میں کیا ہے استاد کا قصور نہیں ہے تو یہی بلکل مقدر کا معاملہ کچھ چیزیں ہیں زندگی ہوتی ہے موت ہوتی ہے رسک ہوتا ہے اور یہ بھی تقدیر علم اللہ اللہ نے بنائی ہے یہ حالات سے عدتی بدلتی رہتی ہے انسان ماں باپ کی خدمت کرے سیلہ رحمی کرے اللہ خرشتوں سے کہتے ہیں اس کے کم تھا اس کو بڑھا دو زندگی میں نے ساٹھ سال کی دی تھی لیکن اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے لشتہ داروں کے ساتھ سیلہ رحمی کی ہے اس کی عمر کو بڑھا دو اس کی عمر زیادہ کر دو تو یہ ایک علم تقدیر کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع میں لیں تو اس میں ڈیلیل سے بات کریں گے اور توفیق کیا ہوتی ہے خیر کے اسباب کو ماہیہ ہو جانا کیا مطلب ایک آدمی نماز کا وقت آیا معزی نے آزام دے دی اب نماز کی توفیق یہ ہے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کی صحت بھی ہے وضو کرنے کے لئے پانی بھی ہے پانی نہیں ہے تیمم کرنے کے لئے مٹی موجود ہے زمین پہ سجدہ کرنے کے لئے جگہ موجود ہے یہ نماز کی توفیق مجھے مل گئے اب اگر یہ میں کہوں کہ توفیق نہیں کہ اب کیا حضرت جبریل علیہ السلام آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھائیں اللہ نے نماز کی توفیق دے دی نہیں پڑھ رہا تو میں اس توفیق کا استعمال نہیں کر صلاحیت دے دینا توفیق کس کو نہیں ملی ایک آدمی نماز سے پہلے بہوش ہو گیا ساری نماز کے وقت میں بہوش رہا کہا جائے اس کو نماز کی توفیق نہیں ملی خدا نہ خاصتہ نماز کا وقت ایکسیجنٹ ہو گیا اس ساری نماز کے وقت میں اس کو خیال ہی نہیں آیا تڑکتا رہا کہا جائے گا کہ اس کو نماز کی توفیق نہیں ملی اب آپ کی ہر بندہ جو صحت مند تنظرست تھا اس کو نماز کے اللہ نے توفیق دے دی ایک آدمی کو پیسے دے دی ہے وہ جہاز پہ سفر کر بھی سکتا ہے امن بھی ہے حچ پہ نہیں جا رہا کہ طریق مقدر میں مجد مقدر میں ہو تو چلا جاؤ گا مقدر میں تو ہے اللہ نے توفیق دے دی ہاتھ پاؤں سلام نہ دے دی ہے پیسے دے دی ہے سفر کا سامان دے دیا وہاں پہ ہوتلنگ دے دی اب یہ نہیں جا رہا تو اپنے سستی غفلت کی وجہ سے نہیں جا رہا اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَحَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے نفس انسانیوں کو بنایا پھر اس کو دو رستے دکھا دی ہیں شر کا بھی دکھا دیا خیر کا بھی دکھا دیا چلے گا یہ خود انتخاب خود کرے گا خیر پہ چلے گا جنت کے راہیں کھولی ہیں شر پہ چلے گا جہنم کے راہیں کھولی ہیں چلنا خود ہوتا ہے تو یہ بات ہی غلط ہے جی میرے مقدر میں تو اللہ نے حلال بھی دکھا دیا حرام بھی بتا دیا حلال کمانے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کا حکم بھی دیا درائے بھی ہے تو اب یہ کمانا خود انسان کے اختیار میں جی جی والے پہنسو سر گناہ یا زلگی تو لیکن جیسا کہ آدمیوں نے فرمایا کہ انسان وہ شیطان اور مرصب ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر انسان جاگر وہ سب گناہ کرتے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں قرآن کے لیے انسان کتنی دروہ بزدی ہوئے ایک وہ جنہوں نے اللہ کی ایک کو راضی کر دیا دوسرے وہ جنہوں نے اعلیٰ کی آیات کو اپنے درد کر دیا تیسرے وہ جنہوں نے اپنے گناہوں اور اچھے کاموں کو ملاج رہ دیا تقریبے کہتا ہوں نے معاف کر دیا سر اس کے بارے میں دیکھیں انسان کا کوئی صورت تو آپ نے یہ تو خیر جو علماء ہیں اور کتاب کے وارث ان کے بارے میں یہ آیات ہیں باقی رہ انسان کی کیا غلطی ہے کہ نفس اس کو بھارچا ہے اللہ تعالیٰ نے اب آپ نے دیکھا کوئی ایسا بنگا آپ نے کبھی زمین سکا کے مٹی کھائی ہے روٹی یہ کیوں کھاتے ہیں اتنے عقل تو اللہ نے دیئے ہیں بس اللہ ہمیں اسی عقل کے استعمال کرنے کا حکم دے فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے تو جیسے ہم کبھی مٹھی اٹھا کے نہیں کھاتے تو ہمیں اللہ نے خیر و شر بھی بتایا ہوا یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اور اس کے ہمیں بنیابی نقصانات بھی پتا ہیں اخرہ بھی نقصانات بھی پتا ہیں اور پھر اس کے بچنے کے لئے ہمیں تسکیہ نفس دیا ہے کہ خطری طور پہ انسان کی فطرت میں یہ گناہ ہیں اور پھر اس کو ختم کرنے کے لئے ہمیں حکم دیا تسکیہ نفس کا جو کرے گا ان گناہوں سے بچے گا جو نہیں کرے گا نہیں بچے گا یہاں نفس خناس کے مرات کیا شیطان ہے اگر یہ شیطان ہے تو اسے یہاں جائے گا جنہ کی برناس ساکھ انسان کا بھی ذکر ہے خناس یہ کومن ورڈ ہے کومن ورڈ ہے ہر وہ شخص جو انسان کو برائی پر روحہ رہے ہیں ہر وہ مادہ نیگیٹیو جو انسان کو گناہ پر بھارے ہیں وہ بساوقات شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں اور بساوقات انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں وہ جیسے انسان کہتے ہیں نا برائی کی طرف لگانے والے جیسے شیطان برائی کے راستے کی دعوت دیتا ہے ایسے ہی انسان بھی بعض اوقات برائی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں تو ایسے انسانوں کو بھی خناس والی کیٹیگری میں داخل دیا تو خناس ہے کومن ورڈ ہے اس کی دو قسمیں بنائیں وہ دو کیا ہیں جنات میں سے بھی اور سخت انسانوں میں سے بھی بساقی جی جی بہت ہوتے ہیں یہ جنرے پہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یہ بھی ہے اور یہ جگہ پر اور اللہ اللہ کا فرمان ہے فرمانے کی لگی کہ میں جس شخص سے ناراض ہوتا ہوں میں اس سے اپنے عبادت کی استطاع کھینچ لیتا ہوں تو پھر جگہ اگر انسان کے ہاتھ اس کی نیکی اور پرائی ہے تو پھر رہا ترانی یہ کیوں فرمائیں باقی آپ کے یہ کہنا یہ شاعر کا تفیل ہے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں تو یہ شاعرانہ کلام ہے اور شاعر اپنے کلاموں کے اندر بہت مبالغہ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے اللہ اللہ قرآن کریم میں فرمارے ہیں وَالشُعَارَو يَتَّبِهُمُ الْغَاوُ کہ شاعرانہ تو جو ہیں وہ بس اپنی آپ کی پیریوی کرتے پھرتے ہیں دائیں بائیں کی وادیوں میں تو آپ نے شاعرانہ کو دیکھو گا وہ زمین آسمان کے قلاب میں ملا کے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں باقی جو رہی اللہ تعالی والی بات وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر مہر لگوا دی جیسے جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس نے خود بغاوت کا اعلان کر دیا پڑھ کے نہیں دیتا مان کے نہیں دیتا سنتا نہیں ہے نہ دھر جا کے پڑھتا ہے نہ کلاس میں آکے پڑھتا ہے نہ لیکچر سنتا ہے ٹیچر کیا کہتے ہیں اس نے کوئی نہیں پڑھنا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے میں نے کوئی نہیں پڑھنا ہے وہ خود بھی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے خود زبان سے قرار بھی کرتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں پڑھنا ہے تو ٹیچر ہتھ ہار کے کیا کہتے ہیں کہ اس بچے نے کوئی نہیں پڑھنا ہے یہی اللہ اعلان کرتے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ بغاوت کر کر کے افر کر کر کے شرک کر کر کے اپنے دلوں پر مہر لگوا لیتا ہے پھر اللہ اعلان کر رہا ہے ختم اللہ علا قلوبیم ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے اس پر مہر لگا لیتا ہے یہ مطلب ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے اس سے توفیق چھین لی پھر وہ خیر کے کام نہیں کر سکتا سرے ایک اور حدیث مبارکہ ہے گھر شاف علیہ سمینی مطلب جو رشوت دینے والا ہے وہ ہمیں سے نہیں تو رشوت کے آج کل جو مصبوب بنے ہیں کہ اگر کوئی جو میں گفت کہہ کر دی دے کہ یہ جی گفت ہے آپ کے لیے اور اس کا دل میں سوچ ہی رہے ہوگی یہ ہم جو دے رہے ہیں یہ رشوت ہے لیکن کہا گفت جائے گفت کا تو اسلام حکم ہے کہ دیا بھی جائے لیا بھی جائے اور یہ تو اچھی چیز ہے لیکن اس کو رشوت کے طور پر دیا جائے جیسا کہ حدیثیں ہوں بات اپنا آئے تو پھر اس میں کیا بہر میں کرنا سکتا ہے پہلے تو جو آپ نے حدیث پڑھی وہ یہ من غشانہ فلی سمینہ غشانہ رشوت کو نہیں کہتے جو دھوکہ دے ملاوٹ کرے اس کو کھا جاتا ہے خیر یہ ایک الگ بات رہی تو یہ حدیث من غشانہ جو ہمیں دھوکہ دے جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے باقی رشوت کے جو بات آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھا ہے اسلامی قانون ہے کہ جو قاضی یا جج ہو قاضی یا جج وہ لوگ جو جج کے پاس آکے قاضی کے پاس آکے کسی آفیسر کے پاس آکے باہر کے لوگ پیسے گفٹ کے نام سے دیں حدیعہ کے نام سے دیں تحفہ کے نام سے دیں پیدی کے نام سے دیں بچوں کی جناب کوئی چیزیں لے لیں اس نام سے دیں ساری رشوت ہوتی ہیں تو یہ نام لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی جیسے کوئی آدمی شراب کی بطل اٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ حلال نہیں ہوگی یا جناب جوانا وہ معاذ اللہ خنزیر کو زیوہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کچھ ہے جیسے اب لہور میں بہت سارے کتے لوگوں کو کھلا دیئے گدے کھلا دیئے اب کسائی کہنا شروع کر دیں میں نے بسم اللہ پڑھ کے زیوہ کیے دیں اب بسم اللہ پڑھ کے کیا تم پورا قرآن پڑھ کے زیوہ کیا تو حلال نہیں ہوگی تو اس سے تو وہ چیزیں حلال نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے اس کو رشوت کا نام دیں اس کو آپ حدیعہ گفت ایدی کا نام دیں بچوں کا نام دیں تو ہماری فقہ نے یہ تیہ کر دیئے کہ جج کو قاضی کو آفیسرز کو وہ عملہ جس نے اس کا آفیسر بننے سے پہلے کبھی پیسے نہیں دیئے تھے وہ پیسے لینے اس کے لئے حلال نہیں ہاں جو لوگ اس کے آفیسر جج بننے سے پہلے گفت دیا کرتے تھے وہ بعد میں بھی دیں تو ان کے لئے لین جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے جبات سمجھ میں آلی جی ساتھ موضوع ہے بغیر محنت کے تو ہدیعہ بھی آتا ہے بغیر محنت تو مالے جنیمت بھی ملتی ہے یہ اس کی دیفنیشن میں داخل ہے اس پہ ہم فضل محنت یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہم رنٹ لے رہے ہیں تو ہمارا گھر استعمال کر رہے ہیں میرے گھر بھی ڈی بیلی ہو رہا ہے آج ایک کروڑ کا ہے پڑوسی اس وجہ سے آپ زیادہ بچوں مالوں کو گھر کرائے پہ کیوں نہیں دیتے توڑ کوڑ کرنا آپ کو پتہ ہے میرے گھر کی ویلیو کام ہو جائے گی لہٰذا وہ آپ دیتے نہیں ہے اسی وجہ سے کیا جواب مل گیا ہے آپ کو کہ وہ اس کی ڈی ویلیو ہو رہا تھا اسلام علیکم صاحب یہ ایک ہی ہے مقدر عربی زبان کا لفظ ہے قسمت عربی کا تقسیم کو کہہ دیتے ہیں اردو میں استعمال کر دیتے ہیں نصیب بھی استعمال رہا تھا حض کو کہہ دیتے ہیں سارے ایک ہی لفظ ہے مفتی صفیان